بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیوٹر زشان اشرف اور آپ دیکھنے ہیں ہمارا یوٹیوب کیانل ٹیوٹر زشان آن لائن امید ہے کہ آپ سب لوگ خریر سے ہوں گے چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر آج کے اس لیکچر کے اندر ہم ایک پیکٹس پرابلم کو ڈسکس کریں گے اور پرابلم یہ ہے write a program in C language to display checker board will start on the screen C language کے اندر ایک چھوٹا سا program لکھیں جس کے اندر ایک checker board کو start کی مدد سے screen کے اوپر display کرنا ہے اب checker board کا pattern کس طرح سے ہے یہ checker board کا pattern ہمیں given ہے اس کو stars کو use کرتے ہوئے screen کے اوپر display کرنا ہے اگر آپ اس pattern کو گوھر سے دیکھیں تو ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے اندر stars ایک row کے اندر display ہوئے ہیں اور several rows ہیں جو nested loop کے ساتھ اس کو perform کیا جا سکتا ہے اب اگر اس checker board کے pattern کو دیکھیں تو checker board کا pattern کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسے ہی ہمارا ایک loop شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر steric اور space steric space steric space اس طرح سے ایک row complete ہوتی ہے لیکن جیسے ہی next row شروع ہوتی ہے تو پہلے star کی بجائے space آجاتی ہے پھر star ہے پھر space star اس طرح سے last کے اوپر star آگیا اور جیسے ہی یہ row complete ہوتی ہے تو تیسری row جب start ہوتی ہے تو پھر star پہلے ہے پھر space پھر star ہے پھر space اس طریقے سے ایک row star پہلے ہے دوسری row کے اندر space پہلے ہے اس طریقے سے یہ 8 سے 10 lines جتنی بھی آپ نے loop کے اندر condition رکھی ہوگی اتنی time تک rows display ہوں گی اور ہر ایک row کے اندر inner loop کے اندر جو condition ہوگی اس کے تحت اس کے columns display ہوں گے تو یہ nested loop کا problem ہے nested loop کے ساتھ اس کو آپ easily perform کر سکتے ہیں اب اس کے logic کو سمجھلی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو nested loop کے ساتھ کس طرح سے draw کریں گے یہ ہمارے پاس ایک table ہے اور اس کے اندر یہ rows ہیں اور یہاں پہ i variable یا ان کو control کرنے کے لئے اور یہ ہمارے پاس column ہے جو inner loop کے اندر ہوں گے اور ان کو control کرنے کے لئے ہمارے پاس j variable ہے اب i value 1 ہے اور j value 1 1 position کے اوپر star ہے اور i value 1 اور j value 2 ہے اس کے اوپر space ہے پھر i value 1 اور j value 3 اس کے ساتھ ہی آپ star آجے گا ایک space ہے ایک star ہے اس طریقے سے یہاں پہ star ہے اور یہاں پہ star ہے جیسے ہی یہ inner روپ کی working complete ہوگی اور new line کے اوپر جب control shift ہوگا i کی value 2 ہوگی j پھر 1 سے start ہوگا تو یہاں پہ star نہیں بلکہ space ہے اور یہاں پہ star ہے پھر یہاں پہ star ہے پھر یہاں پہ star ہے last کے star ہوگا اس طریقے سے یہ ہمارا design ہوتا جائے گا پھر جب یہاں پہ row ختم ہوگی تیسری row شروع ہوگی تو یہاں پہ star ہے پھر space ہے پھر star ہے پھر space ہے پھر star ہے پھر space ہے اور last کے اوپر star ہے تو ہم اس نتیجے کے اوپر پہنچتے ہیں کہ ایک row جو even number کی ہے وہ star سے شروع ہو رہی ہے one ہے three ہے five ہے seven ہے ان rows کے ساتھ star پہلے ہے اور space بعد میں ہے لیکن جو rows even ہے جیسا کہ two ہے four ہے six ہے اور eight ہے اس میں پہلے space ہے اور بعد star ہے تو ایک simple loop کے اندر if condition آجے گی اگر ہماری row odd ہے تو اس کے اندر star پہلے ہے اور اگر even ہے то space پہلے ہے تو just star کے ساتھ space کو print پروا دیں ایک condition کے اندر اور دوسرے کے اندر پہلے space لے آئیں اور اس کے بعد star ان دونوں کے ساتھ آپ اس کو مکمل کر سکتے ہیں اگر row odd ہے تو star پہلے ہے space بعد میں ہے print f کے ساتھ اور اگر even rows ہیں تو پہلے space ہے اور بعد start ہے اور last کے اوپر جیسے ہی inner row اپنی ورکی مکمل کرے تو ساتھ ہی control کو new line کے اوپر کر دیں اس طریقے سے ایک nestle group کے اندر conditions کو use کرتے ہوئے stacker board کے pattern easily display کیا جا سکتا ہے اس کو c language کے اندر قصہ سے perform کریں آئیے دیکھ ہیں c mc کے compiler کے اندر موجود ہیں code screen کے اوپر لکھا ہوا ہے میں line by line explain کرتا ہوں کہ step by step try run کروں گا اور آخر page compile run کر کے Results screen کے اوپر display کروں گا header files include کرنے کے بعد int main function کو start کیا integer type کے 2 variable i اور j memory کے لیے اور j inner loop کے لیے counter variables ہوں گے اس کے بعد far loop ہے far loop کے اندر initialization ہے i کو assign value one اس کے بعد condition ہے i less are equal to 10 i plus plus loop کے اندر اگر condition true ہوگی تو loop کی body کے اندر آئے گا اور loop کی body کے اندر inner loop ہے جو کو assign کریں value one j initialize ہوگا one سے اس کے بعد condition ہے j less are equal to 10 اور اس کے بعد j plus plus اگر inner loop کے اندر condition true ہوگی تو inner loop کی body کے اندر آئے گا اور یہاں پہ ایک if condition ہے if i mod 2 not equal to 0 تو print f کے ساتھ screen کے اوپر display کریں steric کو پہلے اور اس کے ساتھ blank space اور اگر یہ condition false ہے else کے case کے اندر print f کے ساتھ پہلے blank space کو print کرنا ہے inner loop کی working کو close کیا اور outer loop کے اوپر جانے سے پہلے control کو new line کے اوپر shift کر دیا print f back slash n outer loop کو close کیا return zero اور main function کو close کر دیا اب میں اس کو step by step dry run کرتا ہوں یہ program main function سے start ہوگا اور اس line کے انتیجے میں memory کے اندر دو integer type کے variable i اور j declare ہوں گے اس کے بعد far loop ہے far loop کے اندر i کو value initialize کرتے 1 اس کے بعد condition ہے i less are equal to 10 i کے اندر value 1 ہے جو 10 سے 30 ہے condition true ہے look body کے اندر آئے گا look کے اندر inner loop ہے j کو assign کریں value 1 j initialize ہو گیا 1 سے condition ہے j less are equal to 10 j a کی اندر b 1 ہے اور 10 سے small ہے condition true ہے یہ i کے لیے اور j کے لیے اس کے بعد condition چیک ہوگی if i modulus 2 not equal to 0 i کے اندر اس وقت 1 ہے 1 کو divide کریں 2 کے اوپر اور اس کا remainder لکھیں وہ 0 کے equal نہیں ہوگا وہ 1 کے equal ہوگا condition true ہے اس کے بعد screen کے اوپر printf ساتھ steric اور space آجے گی دوبارہ سے j plus پس ہوگا j کے اندر value 1 ہے 2 ہو جائے گی condition check ہوئی 2 less or equal to 10 condition true ہے if condition i mod 2 not equal to 0 i کے اندر 1 ہے اس کا mold دیں گے 2 سے 0 کے equal نہیں ہوگا 1 ہوگا condition true ہے star space اس طریقے سے پہلے row جب complete ہوگی تو ہمارے پاس star space star space جیسے ہی proof سے باہر آئے گا تو control new line کے اوپر shift ہو جائے گا اس کے بعد i plus plus ہوگا i کے اندر value 1 ہے 2 ہو جائے لگی condition check ہوگی i less or equal to 10 i کے اندر 2 ہے less 10 condition true look body کے اندر آئے j کو initialize کریں 1 سے j دوبارہ سے 1 سے start ہوگا condition check ہوگی j less or equal to 10 j کے اندر 1 ہے less 10 سے condition true ہے if condition کے اندر آئے گا if i mod 2 not equal to 0 i کے اندر 2 ہے اس کا mod لیں 2 کے ساتھ تو equal 0 کے آج گا condition false ہے else کے case کے اندر پہلے blank space اور star ہے new line کے اوپر control آگیا تھا پہلے blank space اور پھر star اس کے بعد j plus plus ہوگا j کے اندر value 1 10 یہ کے اندر 2 ہے کیونکہ less 10 condition true ہے condition کے اندر آئے گا if i mod 2 not equal to 0 condition false else کے case کے اندر پہلے space ہے اور اس کے بعد star ہے اس طریقے سے جب یہ رو اپنی مکمل ہوگی اس طریقے سے design ہو جائے گا جیسے ہی inner loop کی working complete ہوگی control کو new line کے اوپر shift کر دیں گے اور اس کے بعد i plus ہوگا اس طریقے سے یہ سارے کا سارا جو pattern ہے ایک row star space اور دوسری row star کے ساتھ print ہو جائے گی اب میں اس کو compile رن کر result show کرتا ہوں compile اور run کرنے کے لیے compile اور run کے button کے اوپر کلک کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں checker board کا pattern screen کے اوپر display ہو گیا پہلی row star space ہے اور second row space star ہے اور row کے اندر پہلے star ہے اور even row کے اندر پہلے space ہے اور star ہے اسی طریقے سے ہم نے step by step dry run کیا تھا press and continue آپ نے دیکھا اس طرح نسکیل loop کے ساتھ stars کو use کرتے ہوئے screen کے اوپر checker board کو display کیا ہے اگر آپ کوئی question ہو تو comment section کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو like کریں share کریں comment section میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا تو subscribe کے بٹن پر کلک کر کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تا کہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو فورا پتا چل جائے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ